کس قدر اولاد کیسی ہو جاتی ہے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ انہیں ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے ہیں تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اول ہاؤس نہیں ہوتے بڑے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کیلئے درستے نہیں آج پھونے ماں باپ ترستے شادیاں کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائے مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت دے دیں ماں باپ کا عدب و احترام باقی دیں ان کی خوشیاں باقی دیں کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لئے لے بھی نہیں جاتے کہ اباہی آپ کے لئے لائے ہوں خوش ہو جاؤ باپ کو جو چیز پسند دیں کبھی بھول کر تو صبح یا دھپیر یا رات میں لے جاؤ اب باپ پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ اباہ جان یہ میں بازہ سے نکلتا ہے میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں اور آپ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں کبھی ہوا ہے ایسا باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو عام پسند ہے نہیں نہیں میرے بیٹے کو کہلا پسند نہیں میرے بیٹے کو سیپ پسند ہے آج ماں باپ کے آگے تھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اور باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا ہمیں آج کڑائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے ماں کی تو بیٹھ ٹھیک ہو یا نہ ہم تمہیں کڑائی پکا کر کھلاتی تھی ہوتل تھی وہ ماں ایک باور چی نہیں تھی ہمیں یہ پسند نہیں ہے میرے آج انڈا کھانا ہے اس کے لئے یہ انڈا بنا ہے میرے لئے وہ انڈا بنا کر دو تمہیں دو دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی آج تم گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لئے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھ نہ لے کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ تمہارے ماں باپ ہیں ان سے محبت کرنا سیکھو ان سے بیار کرنا سیکھو تمہاری ایک چیخ کی بکر سن کر ماں باپ کا دل دھیل جاتا تھا دورتے ہوئے بھاگتے تھے آج بوڑھی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے